سامین سے داد کیسے حاصل کی جائے ایک اچھی تقریر کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے اور بہت اچھا مقرر وہی ہوتا ہے جس کو سامین کی طرف سے برپور داد ملے یہ دونوں صورتوں میں ہے اگر آپ تقریر مقابلہ میں حصہ لے رہے ہیں تب بھی یا آپ ویسے تقریر کر رہے ہیں تب بھی تو ان دونوں صورتوں میں اگر آپ کی تقریر کو پذیرائی ملے گی تو وہ آپ کے لیے مقبولیت کا بھی باعث بنے گی اور خصوصاً تقریری مقابلے میں ججز جب اعلان کرتے ہیں اپنے فیصلے کا تو اس میں وہ ایک حصہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سامین کا تاثر کیا ہے تو تقریری مقابلے کی صورت میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس ایک محدود وقت ہے اور آپ کا جو تقریر لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کے مطابق ہی کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو اتار چڑھاؤ ہے آپ اپنی تقریر میں کس طرح کا تاثر دے رہی ہے اشار کو کس انداز سے پڑھ رہے ہیں آپ کی ادائیگی کیسے ہے آپ کی اشارے کیسے ہیں آپ کی خود اعتمادی کیسی ہے آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے جذبات کے ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا تو وہ یقیناً مجمع پسند کرے گا اگر آپ دوسری ویسے تقریر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک تو وقت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اور یہ دیکھنا ہے کہ مجمع میں کس قسم کے لوگ بیٹھی ہیں کیا اس میں بچے اور خواتین ہیں عمر سیدھا لوگ ہیں کس قسم کی موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں اور مجمع کس نویت کا ہے آپ جو اس کے مجمع میں جو شامل لوگ ہیں ان کی تعریف میں چند کلمات کہہ سکتے ہیں اگر آپ کسی شہر میں گیا ہوں اس شہر کے لوگوں کے حوالے سے کچھ بات کر سکتے ہیں اس سے ایک اچھا تاثر آئے گا لیکن اگر آپ تقریر کرنے کے لیے جائیں تو یہ جو عموماً چند مقررین کہتے ہیں جی کہ میں آپ ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنی ناکس رائے دینا چاہتا ہوں میں آپ چاہوں گا کہ برائی میربانی میری تقریر جو ہے وہ توجہ سے سنی ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس قسم کے جو معذرت خانہ جملے ہیں یہ بولنے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اعتماد کے ساتھ جائیں جب آپ بات کریں گے تقریر شروع کریں گے تو لوگ آپ کی تقریر کو خود ہی توجہ دیں گے اگر آپ میں کچھ ایسی بات کرنے کی صلاحیت ہوگی تو لوگ خود آپ کی تقریر توجہ سے سنیں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی تقریر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی ان سے درخواست کریں وہ آپ کی تقریر کو نہیں سنیں گے اور بعض کو تو ہوتنگ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو میرے اپنے جو تجربے میں یہ ہے کہ جب بھی میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں میں دو تین چار اشار جو اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں ان کو میں سب سے پہلے سٹیج پہ پڑھتا ہوں اور اس میں آپ کی جو آواز کی رفتار ہے اور لے ہے ان اشار کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور جہاں پہ اگر آپ اس شیر کو اچھے لاؤڈندہ سے پڑھنے آپ لاؤڈندہ سے پڑھیں جہاں آپ کو آہستیس کے پڑھنا ہے تو شروع میں ہی جب آپ اشار پڑھیں گے دو تین چار جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے تیس سیکنڈ میں آپ مجمع کی توجہ حاصل کریں گے وہ بالکل آپ لیں گے اور پھر جو ہے وہ مجمع آپ کی تقریر سنیں گا پھر دورانے تقریر بھی اس قسم کے اشار اور اس قسم کی بات ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ یقیناً آپ کو داد دینے کے لئے تیار ہوں گے اور تقریر کا اختتام بھی جو ہے بڑے خوبصورت جو ہے وہ شیر کے ساتھ کریں کہ جب آپ سٹیج سے اتریں تو لوگ آپ کو جو ہے وہ یقیناً داد دیں تو یہ حالات موضوع مجمع کی نوئیت تقریر کی نوئیت پہ منحضر ہے لیکن اچھے مقرر کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مجمع کی نفسیات کو سمجھے وہ حالات کو دیکھے اور اگر تقریری مقابلہ نہیں ہے اگر آپ ویسے تقریر کر رہے ہیں تو بہت سی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ حل کہنی پڑتی ہیں آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ رسپانس دینا پڑتا ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو یقین سے سامنے رکھیں گے تو آپ بھرپور داد حاصل کریں گے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لئے آپ کو تقریر کس طرح سے لکھنی ہے اور اس میں کون کون جو بنیادی باتیں ہیں ان کا خیار رکھنا ہے تو پھر آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے روح папیر روح папیر اگلی